بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عوام کو تو یہ دے نہیں سکے تو اس حکومت کے جانے کے بعد یہ عوام کو یہ ریلیف ملنا ہے اور یہ ریلیف جو ہے پاکستان کے لئے عوام کے لئے بہت ہی زبردست ہونا ہے اور اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کس دن کب وہ دن آئے گا جس دن یہ حکومت جائی ہی جس دن اس حکومت کا خاتمہ ہوگا اور اس دن عوام پاکستان سکھ کا سانس لے گا اور وہ دن آخر کار اب ایک مہینہ دور ہے اور اب صرف جمع جمع آٹھ دن ہیں ٹوٹل تیس دن ہیں اس کے بعد اس حکومت ختم ہو جانا ہے اور اب اس کا بخائدہ اعلان شہباز شریف نے خود کا دیا ہے شہباز شریف نے اس کے اوپر پورا استیفہ تیار کر لیا آخری تقریر تیار کر لیا ہے قومی اس عملی ڈیزولو کرنے کا نوٹفیکیشن وہ تمام چیزیں ہیں تمام چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں فائنل ہو گئی ہیں اب صرف انتظار اس بات کا ہے کہ اسی مہینے میں اسی مہینے میں سارے معاملات ہول ہونے ہیں جس کے اندر نگران سٹپ جس کے اندر پنجاب کیپی سندھ بلوچستان کے اندر نگران حکومت ہیں اور کس کس کو کہاں پر لگانا ہے یہ سارے معاملات حل ہونے ہیں اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے یہ دیکھیں جو شہباز شریف نے اعلان کیا ہے چودہ انگست کو یوم ازادی کا کم از کم اس حکومت سے ازادی کا دن وہ شہباز شریف نے خود اعلان کر دیا اور شہباز شریف نے بتا کیا ہے کہ وہ میری حکومت کا آخری دن ہے تیرہ انگست کا اب اس سے پہلے یا اس کے بعد اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑا پریشر ڈالا جا رہے ہیں اس حکومت کے اوپر اور پریشر یہ ڈالا جا رہے ہیں کہ آپ آٹھ نو دس دس سے پہلے پہلے دس اگست آٹھ اگست یا نو یا دس اگست سے پہلے پہلے آپ نے قومی اسمبلی ہر حال میں ڈیسولف کرنی ہے آٹھ کو کر دیں نو کو کر دیں دس کو کر دیں تاکہ ہمارے پاس نو دن کا ٹائم ہو نو دن کے اندر ہم اپنی کیمپین چلا سکیں ہم اپنا اپنے معاملات کر سکیں ہم اپنی کینڈیٹس بھرپور طریقے سے میدان میں اتار سکیں ہم سارے معاملات حل کر سکیں یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بہت بڑی شرط یا ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اب نون لیگ کی کیا ڈیمانڈ ہے نون لیگ کیا فرمائش ہے نون لیگ دیکھیں حالات کے مطابق معاملات کو چلا رہی ہے اب آپ نے نون لیگ کی جو ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی اور یہ جو سارا سارا ان کی ایک سازش ہے اس کو سمجھنا ہے نون لیگ اصل میں یہ چاہتی ہے کہ پہلے امران خان کو مائنس کیا جائے امران خان کی پارٹی کو کرش کیا جائے امران خان کو زیرو کیا جائے امران خان کو سسٹم سے نکال دیا جائے اس کو ڈس کوالفائی کیا جائے اس کو حراست میں لیا جائے اس کو گرفتار کیا جائے اس کے بعد ہم پھر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان وہ کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے اصولی طور پر ان پرنسپل اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پر تو یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور ہے اور اب ایسے بھی ترمیم کر کے یہ پاور اور اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا تو اب یہ براہیراست آثورٹی ڈائریکٹ آثورٹی بنتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے اب آپ سب جانتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو اس وقت بیٹھا ہے یہ اصل میں نون لیگ کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے نون لیگی اس کو آپریٹ کرتی ہے یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے یہ نون لیگ کے کہنے پر چلتا ہے جو نون لیگ کہتی ہے یہ وہی کام کرتا ہے جو نون لیگ کی جانب سے ان کو کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو یہ اسے کے مطابق کام کرتا ہے اب الیکشن کمیشن نے جو تاریخ کا اعلان کرنا ہے وہ آخر کار نون لیگ سے پوچھ کے نون لیگ کو آن بورڈ لے کے نون لیگ سے سارے معاملہ تیک کر کے انہوں نے الیکشن کا اعلان کرنا ہے اس وجہ سے پیپلز پارٹی کی جانب سے امراند خان کی جانب سے اسٹیبلسمنٹ کی جانب سے مختلف تاریخوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو الیکشن کروانا ہے آپ نے اس وقت الیکشن کروانا ہے دیکھیں یہ صرف الیکشن کا معاملہ نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں پیسہ تقریباً کوئی چالیس پچاس ارب روپیہ لگنا ہے وہ نکلنا ہے فینانس ہے پھر اس کے بعد نگران حکمتیں بننی ہیں پھر اس کے بعد جو سیکیورٹی اہلکار ہے آرمی کے واج کے وہ تائنات کیے جانے ہیں تو پوری ایک ایک ایکسسائز ہے جو تقریباً چار سے پانچ مہینے کی ہے اور اب یہ اس کے اوپر کام شروع ہو گیا کیونکہ اب جو سٹیج ہے اس میں اس حوالے سے مساورت ہو رہی ہے اس حوالے سے باتشیت ہو رہی ہے کہ کس کو نگران چٹ اپ کے اندر لانا ہے کون وزیر ہوگا کون وزیراعظم ہوگا کون مسیر ہوگا کون وزیراعلا ہوگا اس کے اوپر اب باتشیت ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد نگران چٹ اپ میں سارے معاملات کرنے کے بعد الیکشن کا اعلان اور الیکشن کے اندر نون لیگ اصل ہم یہ چاہتی ہے نون لیگ کے دماغ کے اندر یہ چل رہا ہے کیونکہ نون لیگ کی نہ تو پاپلارٹی ہے عوام کے اندر نہ مقبولیت ہے نہ اس کو کوئی حیثیت حاصل ہے نہ کوئی اس کو اہمیت دے رہا ہے بلکہ الٹا نون لیگ کو گالیاں پڑتی ہیں بددوائیں پڑتی ہیں اور نون لیگ کی مقبولیت اب صفر ہو چکی ہے نون لیگ کو اب اس بات کا پتا چل گیا ہے کہ ہم یہ الیکشن نہیں نکال سکتے ہمیں سیٹیں نہیں ملنی ہمیں بڑی مشکل سے سیٹیں ملیں گے کیونکہ آپ پچھلے چودہ پندرہ مہینے آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں جو نون لیگ کی حالت ہوئی ہے اس میں جتنے الیکشن ہوئے تمام کے تمام انتخابات میں عمران خان نے کامیابی حاصل کی حالانکہ نون لیگ کے پاس حکومت تھی نون لیگ کے پاس حکومتی جراستی مشینری تھی اس کے باوجود یہ دھاندلی کر کے بھی وہاں پر سیٹیں نہیں نکال سکے اس وجہ سے نون لیگ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا نون لیگ کو اس چیز کا پتہ چل گیا اپنی حیثیت کا اپنی اوقات کا اپنی اہمیت کا کہ اگر ہم بغیر منپلیکشن کے بغیر منوورنگ کے بغیر دھانگلی کیے الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو ہماری تو اس میں سیاسی موت ہے اب ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اب یہ سیاسی موت سے بھاگ رہے ہیں سیاسی موت سے اب ان کو در اور خوف لگ رہا ہے کہ اگر ہمیں سیٹیں نہ ملیں اگر ہمیں اپنی جو ہماری ٹارگٹ ہے اس کے مطابق سیٹیں نہ ملیں اور شہباز شریف کے ساتھ ساتھ اگر نماز شریف پاکستان گندر نہیں رہتے اور نماز شریف کی نماز شریف کے اوپر کیسز اس کے اوپر پورا اینارو ابھی تک نہیں مل رہا اور شہباز شریف کے جانب سے تاریخہ اعلان کر دیا گیا تو سب سے بڑا جھٹکہ یہ نماز شریف کو لگا عوام کے لیے جہاں پر یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے یہ بہت بڑا رلیف ہے عوام کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے عمراند خان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ نماز شریف کے لیے یہ قیامت سے کم نہیں ہے یہ موت سے کم نہیں ہے عمراند خان تو بالکل اس پر راضی ہے اگری ہے اور عمراند خان تو دیر سال سے کہہ رہا ہے کہ ملکہ میں الیکشن ہونے چاہیے آج وہ دن آیا ہے لیکن نواز شریف کے لیے اس لیے سیاسی موت ہے اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک تو اس کے ڈسکوالیفکیشن ختم نہیں ہوئی دوسرا اس کے کیسز ختم نہیں ہوئے اور تیسری بات یہ کہ وہ پاکستان کے اندر نہیں آ پا رہا جتنی دیت تک این ارو نہیں ملے گا تو اب شہباز شریف نے اصل میں دھوکہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا اس نے اس کی پیٹ میں چھوڑا گھوم پا ہے خنجر گھوم پا ہے اور اس کی وجہ سے نواز شریف شہباز شریف کے اوپر بھی تپا ہوا ہے آصف زداری کے اوپر بھی تپا ہوا ہے اور پوری پی ڈی ایم حکومت اور اپنی جماعت کے اوپر سخت برہم ہے کیونکہ اس حکومت کے اندر ہوتے ہوئے نواز شریف کو کوئی این ارو نہیں ملا کوئی ڈیل نہیں ملی ڈسکوالیفکیشن ختم نہیں ہوئی اور کسی کیس کے اندر رلیف نہیں ملا لیکن جہاں تک عبام کی بات ہے اور عمران خان کی بات ہے تو عمران خان عبام کے لیے یہ سب سے بڑا رلیف ہے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے سب سے بڑی مبارک بات کی بات ہے کہ اس حکومت نے خود ایساملیاں توڑنے اور حکومت کی خاتمے کے اعلام کر دیا ہے موسیقی